اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو اپنے چینل پہ آنے کے لیے خوش شامدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم ایک اہم ٹوپک کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں اور ہمارا اہم ٹوپک ہے چاہیاں وائٹننگ چیرے کے اوپر جو داغ دبے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی جگہ وائٹننگ لانے کے لیے رنگ گورا کرنے کے لیے ان خواتین و عزرات کے لیے خاصت اوفہ نیچرلی وہ ٹوٹ کے لیے کے حاضر ہوئے ہیں جو آپ کو آسانی سے گھر میں مل جائیں گے جو آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا جو رونک ہے چہرے کی وہ بحال ہو جائے گی ناظرین آج کل کے دور میں اپنی جلد کی حفاظت اور اسے صاف رکھنا ٹراس سے کم نہیں ہے کیونکہ بڑھتی ہوئی علدگی اور سورج کی نقصان دیش ہوئیں ہمارے جلد کو نقصان پہنچانے میں دے نہیں کرتی چہرے پر نشان چائیاں اور دانے ہر لڑکی کا مسئلہ ہے چہرے پر چائیاں ہوں یا نشان یہ ہمارے جلد کی اور چہرے کی خوبصورتی میں رکاوٹ بنتی ہیں یہاں تک کہ ہم ان نشانات کو چھپانے اور ختم کرنے کے لیے بی بی کریمز اور نائٹ کریم کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کیمیکل سے بنی کریمز ہمارے جلد کو نقصان دیتی ہیں اور یہ مستقل حل نہیں ہے ہمارے صاف جلد کے لیے ایسی قدرتی طریقے سے بنائی ہوئی کریمیں چاہیے جو ہم لگائیں جو اپلائی کریں تو وہ ایستا ایستا آپ کے چہرے کو وائٹنگ اور نرم و لائم آپ کے جلد کو بنائیں گے لیکن یہ کیمیکل والی کریم سے بچیے گا جلد کو صحت مند بنانے کے طریقے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بہت سے ایسے سوالات آتے ہیں جن میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا غزہ ہماری جلد کی صحت اور خوبصورتی میں اضافہ کر سکتی ہے تو اس کا جواب ہاں میں ہے صحت مند اور متوازن غزہ میں بیماریوں سے مفوض کرنے کے علاوہ ہمیں اچھی اور خوبصورت جلد سے بھی نوازتی ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ کونسی غزہ ہمارے صحت مند جلد اور صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے تو اس کے لیے یہ مضمون آپ کی مدد کا لیے گار آمن ثابت ہوگا صاف رنگت اور جھائیوں سے پاک جلد کے طریقے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پہلے نمبر پہ ہے وہ عام سے چیز جس کو ہم کھاتے بھی ہیں اور اس کو لگا بھی سکتے ہیں آلو آلو میں ایک انٹی پیگمنٹیشن خصوصیات پائی جاتی ہیں یہ جھائیوں والے حصے میں بہت اچھے سے اثر کرتا ہے یہ ہمارے جلد کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت اچھے سے کام کرتا ہے یہ ویٹامن سی سے بھی برپور ہوتا ہے جو ہماری جلد کے لیے بہت ضروری ویٹامن ہے استعمال ہم اس کا آپ کو بتاتے ہیں ایک آلو کے سلائس کاٹیں اور پانی میں ان کو ڈبویں اور اس سے ہمیں آلو کے سلائس لگائیں جہاں پر داغ ہیں بیسمنٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنے چہروں کو پانی سے دھولیں نمبر دو پہ ہے دائی ناظرین دائی میں ایک ایسا ایسٹ موجود ہوتا ہے جو جلد سے مردہ خولیوں کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ ہم دہی سے بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں دہی کو کھانے سے ہم اپنے نظام انحظام کو مضبوط بنا سکتے ہیں استعمال کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں دو چمچ دہی لیں اس میں حلدی کو ملائیں اور متاثرہ اسے پر بیس منٹ تک لگائیں اس کے بعد آپ تھنڈے پانے سے اس کو دھولیں چہرہ آپ کا سبز و شداب آہ جائے گا ناریل کا تیل بھی ہمارے جلد کے لئے بہت اہم ہے ناریل کا تیل جلد کے مردہ خولیوں کو بھرنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ یہ سورج کے نقصان دیشوائیں کیرنوں سے بھی بچاتا ہے اس کا استعمال ہمارے چہرے کی جائیں ختم کرنے میں مدد دے گا طریقہ کیسے استعمال کیسے کیا جائے ناریل کے تیل کے چند کترے اپنے ہاتھوں میں لیں اور چہرے پر اس کی اچھی طرح سے مالش کریں چہرے پر اس کا مساج ایسے کریں کہ تیل تہہوں تک پہنچ جائے اس کے علاوہ بیس سے پچیس منٹ تک تیل کو اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں تاکہ تیل اچھے طرح سے سکن میں جذب ہو جائے اس کے بعد آپ تھنڈے پانی سے مو دھولیں یہ طریقہ آپ ہفتے میں دو سے تین بر کر سکتے ہیں ناظرین کیا غزہ جو ہم غزہ استعمال کرتے ہیں اس میں ہائپر پیگمنٹ کو ختم کرتی ہیں ہائپر پیگمنٹ جلد میں میلونن کی ضرورت سے زیادہ مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے انٹی اکسیڈنٹ سے بھی برپور غزہ ہمارے جلد کے داغ دبوں کو دور کر سکتی ہے لیکن کچھ غزہیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے جسم میں ہارمونل توازن کو بگاڑ سکتی ہیں اس لئے ان غزاؤں کو استعمال کرنا نہیں چاہیے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ہارمونل ایشو ہے یا آپ جلد کے بسائل سے پریشان ہے تو آپ کے پاس اس کا حل بھی آسان موجود ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ اپلائی کریں اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اللہ نہ کرے یہ آپ کو فائدہ نہ دے میں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے کیونکہ دیسی اور نیچلی چیزیں ہیں یہ آپ کو فائدہ ہی دیں گے اگر یہ فائدہ نہیں بھی دیتی ہیں تو آپ کو نقصان نہیں کریں گے ناظرین ایسی اور ویڈیو کے لیے کہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو وزٹ کیا کریں لائک کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں کسی اگلے بندے کا کسی خواتین و حسرات کا فائدہ ہو سکے نیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر آزر ہوں گے تب تک ہمیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ